بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشارہ ونی صدری ویسر صدری مری ورل اکتہ تم ملنسانی افکو پولی آسام ناظرین زفر اقبال اسپائری او سٹیٹ کی پلی فارم سے حضرت خدمتوں ناظرین آج آپ کے لیے میں دی ایچے فیس ٹو کا ایک پروجیکٹ لکھے آئے ہوں یہ پروجیکٹ ہے گراؤنڈ پلس سیون سٹوریز اور اگر ہم ٹوٹل سٹوریز کی بات کریں تو اس کی بیسمنٹس کو بھی اگر ہم شامل کر لیں تو یہ ٹین سٹوری بلڈنگ بننے جا رہی ہے اور ڈی ایچے کے اندر اس کی لوکیشن بڑی جو دست ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس انویسمنٹ کے والے سے ڈیفرنٹ اپورچونٹیز ہیں آپ اس کے اندر کمرشل شاپ سے بھی بک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کے اندر کلینیکل سیٹ اپ اگر بنانا چاہ رہے ہیں تو کلینکس کے لیے اس کے اندر چار فلور موجود ہیں اسی طرح سے اگر آپ اپورٹمنٹس رہنا چاہیں تو وہ بھی اپورچونٹیز کے اندر موجود ہے اس سارے کے اوپر میں بات کرنے جا رہا ہوں آج کے اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹ ڈیٹیل سے بھی بات کروں گا اس لئے پلیز اس کو کمپلیٹ دیکھیں گا بہت لنٹی نہیں ہوگی لیکن یہ کہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کو میں مکمل اس کی معلومات دے سکتے ہیں لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے رکرسٹ کروں گا کہ آپ نے اگر میری چینل کو سبسائب نہیں گیا تو پلیز اس کو سبسائب کر دیجئے تو ناظرین سب سے پہلے میں بات کرنے جا رہا ہوں دی ایچ اے فیس ٹو کی اگر میں بات کروں تو اس کی لوکیشن بڑی زودست بندی ہے اسلامباد کے بالکل قریب ترین ہے ایکسپریس وے سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کا فیضاباد سے گلبر گرینز تک سگنل فری ہے اسی طرح گلبر گرینز سے اگر ہم آگے رواہ تک دیکھیں اگلے تھوڑے سیل سے میں یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا دی ایچ اے کے جو ایلیا ہے رواہت سے اگر دی ایچ اے تک دیکھیں تو یہاں پہ دو پول بن رہے ہیں اور یہاں پہ جو روڈ سگنل فری کرنے کی حوالے سے جو کام ہے وہ بہت تیزی سے ہو رہے ہیں تو دی ایچ اے فیس ٹو کے اندر جانے کے لیے آپ کے پاس ایک تو ایکسپریس وے کا راستہ ہے اسی طرح سے آپ جیٹی روڈ سے بھی وہاں پہ آسکتے ہیں رواہت آپ کے بہت قریب کر کے پڑتا ہے یہ تو دی ایچ اے فیس ٹو کے اندر اگر آپ کا سیٹ اپ بنے گا تو آپ بہت زیادہ بینفیٹ لے سکتے ہیں جب دی ایچ اے فیس ٹو میں آتے ہیں تو اٹیک پٹرول پم کے قریب کر کے ڈی بلاک آ جاتے ہیں تو یہ پروجیکٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ڈی بلاک کے اندر بننے جا رہے ہیں اور یہ بسیلی ہیلتھ ہب بن رہے ہیں ایچ اے ایس منا رہے ہیں اگر میں بیکگراؤنڈ بتاؤں تو یہ ایک بڑا گروپ ہے اور انہوں نے اس سے پہلے یو اے ای کے اندر گلف کے اندر بہت زیادہ کام کیا ہوئے ہیں وہاں پہ بڑا نام ہے ان کا اور پاکستان کے اندر لاہور کے اندر دو تین ان کے بڑے پروجیکٹ بن رہے ہیں تو یہ جو گروپ ہے وقت سے پہلے ڈیلیور کرنے والا گروپ ہے تو یہ پروجیکٹ بسیلی گراؤنڈ پلس سیمن سٹوری بننے جا رہا ہے اگر بیسمنٹس کو بھی شامل کر لیں تو یہ تین سٹوری بیلڈنگ بنے گی بڑی خوبصت اس کی ایلیویشن ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لیا اوٹ کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں تو یہ سب سے پہلے میرے سامنے اس کی سیکنڈ بیسمنٹ ہے سیکنڈ بیسمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں بیسمنٹ کے اندر تک میں سولہ بائیکس آپ پارک کر سکتے ہیں اور 59 گاڑیاں آپ پارک کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے دو سیٹ پہ ریمپ بنے ہوئے ایک سیٹ کا اس کا ریمپ یہاں پہ ہے یہ اس سکا پہ اور اسی طرح سے ایک ریمپ اس کا یہ بھی ہے اور جب آپ اس کے بعد تھرڈ بیسمنٹ میں آتے ہیں یہ تھرڈ بیسمنٹ اس سے بھی نیچے ہے تو اس بیسمنٹ کے اندر آپ کا ریمپ ایک ہی ہے اور یہاں پہ آپ سفرہ 22 اور 69 کارز آپ پارک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے باست چار لفٹیں موجود ہیں دو لفٹس آپ کے یہاں پہ ہیں اور اسی طرح سے دو لفٹس آپ کے اس سیریاں کے اندر آجاتی ہیں جب آپ فرس بیسمنٹ کے اندر آتے ہیں تو یہاں آپ کے باست ریمپ اس سیٹ پہ موجود ہے اسی طرح سے یہاں آپ کے یہ لفٹس موجود ہیں اور دو لفٹس آپ کے یہاں پہ اس سیریاں بھی موجود ہیں اور یہاں پہ آپ کے باست کچھ شاپس یہاں پہ بھی ہیں اگر آپ یہاں پہ شاپس نینا چاہیں تو ان میں بھی اویلیویٹی مل سکتی ہے پھر ہم گراؤنٹ فلور پہ آتے ہیں تو گراؤنٹ فلور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے انٹرس سے یہاں سے بھی بند ہے یہ اس کے سامنے کر کے یہاں لیفٹس آ جاتی ہے اور اسی درہ سے اس کی بیک سائٹ بھی اگر یہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کے لیفٹس موجود ہیں اور شاپ کے درمیان یہ جو پیسج وے ہے یہ دس فٹ کا یہاں پہ ہے ان دونوں سائٹس کے اوپر اسی درہ سے آپ سکت فرس فلور پہ آتے ہیں فرس فلور کے اوپر بھی آپ کی کمرشل شاپس کے لیے جگہ موجود ہے اور اسی طرح سے سیکنڈ فلور بھی کمرشل شاپس کے لیے ہے تمام فلور کے اوپر شاپس تقیباً ایک ہی طرح کی بنی ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس جو کمرشل شاپس کے بارے سے تین فلور ہیں گراؤنڈ فلور ہے فرس فلور اور سیکنڈ فلور یہ تین فلور کے اوپر آپ کی کمرشل شاپس ہیں اور 3rd floor آپ کے لیے بسکلی clinical setups یہاں سے start ہو رہے ہیں اگر آپ کو clinic کا setup بنانا چاہ رہے ہیں کسی بھی قسم کا تو یہ آپ کے لیے موجود ہے یہاں آپ کے باس ہر clinic کے اندر ایک بارکروم کی facility بھی موجود ہے 3rd floor کے اوپر swimming pool بھی ہے اور open terrace بھی ہے یہاں پہ 4th floor بھی آپ کے لیے clinical setups کے لیے ہے اسی طرح سے جو 5th floor ہے وہ بھی clinical setups کے لیے ہے اور 6th floor بھی clinical setups کے لیے ہے یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں different sizes کے clinic کی جگہ موجود ہے یہاں آپ کے لیے اور 7th floor یہ صرف apartments کے لیے یہاں پہ different sizes کے apartments ہیں اگر میں آپ کو یہاں دکھاؤں کسی بھی apartment کی بات کر لیتے ہیں فزنبل یہ apartment ہے یہاں بات ہے ساتھ open kitchen ہوگا اور ساتھ one bed room ہوگا یہاں one bed اور studio apartments موجود ہیں اس کے اندر اور اسی طرح سے اس floor کے اوپر آپ کے لیے کافی بڑا open terrace ہے یہاں پہ اور اگر میں اور اوہرال اس کی بات کروں اس کی lifts کی بات کروں تو یہاں پہ چار lifts آپ کے لیے موجود ہیں دو آپ کے یہاں پہ یہ front area اس سے گا پہ موجود ہیں اور دو lifts آپ کے اسے area کے اندر ہیں اسی طرح سے stairs یہاں پہ بھی ہیں emergency stairs اس سے گا پہ ہیں اسی طرح سے ایک emergency exit stairs اس سے گا پہ بھی موجود ہیں تو ناظرین یہ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کیا اس کا layout plan شیئر کیا تو ناظرین ابھی میں اس کی جو project کی amenities ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا جا رہا ہوں اس کے لیے sky garden studios بھی آپ کے لیے موجود ہیں اسی طرح سے 4 spacious capsule lifts اس کے اندر موجود ہوں گے آپ کے لیے free vital check up at reception ionized air purification system day care 24x7 emergency care EV charging and car care facility advanced security system VRF AC system for clinics concede services cutting edge fitness center 3 story basement parking dedicated prayer area 24x7 building maintenance and management system modern spa and swana infinity pool cafe saloon 24x7 power backup facility building wifi access 24x7 cctv surveillance اور اگر میں اس کی location کی distance کے والے سے بات کروں یہ دو منٹ کے فاصلے پہ ہے main express way سے جکرینڈا فیملی کلپ سے یہ جس دو منٹ کے درائیو کے فاصلے پہ ہے ڈیچ اے فیس ٹو کے اندرے جو مگ نارلڈ ہے اس سے جس یہ تین منٹ کے فاصلے پہ ہے بیریہ ٹاؤن سے جس بارہ منٹ کے درائیو پہ ہے یہ ڈیچ اے فیس فائیو سے جس یہ دس منٹ کے درائیو پہ ہے جیڈی روڈ آرلی اس سے پانچ منٹ کے فاصلے پہ ہے رواد کا جو ٹی چوک ہے جب یہ بن جاتا ہے جو express way جیسے میں نے بتایا ہے وہ clear ہو جاتا ہے تو وہ بھی آپ کا جس پانچ سات منٹ کے فاصلے پہ ہوگا اس کے اندر thematic retail shops ہوں گی سکھنے سے healthcare clinics ہوں گے اس کے اندر sky garden studios ہوں گے immersive sky garden terrace and banquets ہوں گے اگر میں اس کی booking اور payment plan کی بات کروں تو آپ just 20% سے آپ اسے book کروا سکتے ہیں آپ کا ڈائی سال کا payment plan بنے گا اور ہر چار مہینے بعد آپ نے 10% پے کرنا ہوگا اور 10% آپ نے at the time of position پے کرنا ہے اور اگر میں اس کے rates کی بات کر رہا ہوں تو اس کے جو pre-lunch rates ہیں first basement کے اندر جو rate ہے اس وقت ہو 85,000 per square feet کے ساتھ سے ہے ground floor پہ آپ کو 95,000 per square feet آپ اپنی booking کروا سکتے ہیں ground floor کی front shops 1,000 per square feet اور اسی طرح سے first floor وہاں پہ 85,000 per square feet second floor پہ 80,000 per square feet third floor کے اوپر جو clinicز ہیں وہاں پہ 40,000 per square feet ہے اور fourth floor سے sixth floor تک آپ کو 38,000 per square feet کے ساتھ سے آپ booking کروا سکیں گے جو apartments ہیں seventh floor کے اوپر وہاں پہ 25,000 per square feet کا rate ہے جو اور یہ pre-lunch rates ہیں آپ اس کی pre-lunch rates کے اوپر booking کروا سکتے ہیں تو ناظرین یہ ساری details آج جو اس کی تھی میں نے آپ کے ساتھ share کر دی اب آپ اس کے وقت سے کچھ بھی جاننا چاہے آپ کو مرے یہ ورسپ نمبر ہے اس کے اوپر contact کر کے ہم سے details لے سکتے ہیں آخر میں آپ سے میں request کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe ہوگا تو بلیز اس کو subscribe کر دیجئے ساتھ ہی bell icon بھی دوا دیجئے آپ سب دوستوں کا دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ thank you very much اللہ حافظ